بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 26 اٹھوبر 2014 پروز حفظہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کی نیز پر لیٹن کو مکمل دیکھی اگاز شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ فالکن کلپ کی نیلامی میں سب سے مہنگا پاس چار لاکھ ریال میں فروخت ہو گیا سعودی دال حکومت ریاضم کی شمال میں باقی ملہم میں سعودی فالکن کلپ آکشن 24 کی چھڑی نیلامی میں گزشتہ شب چار باز فروخت ہوئے ہیں ایس پی گمتابی نیلامی میں شاہین فالکن چار لاکھ ریال میں فروخت ہوا جو اب تک کا سب سے مہنگا پاس ہیں شاہین فالکن کی بولی ساٹھ ہزار ریال سے شروع ہوئی دوسری بولی ایک لاکھ ریال تک پہنچ گی اور زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا چار لاکھ ریال میں یہ بولی ختم ہوئی چھڑی نیلامی میں سب سے مہنگے شاہین فالکن سمیت سات لاکھ چورانویں ہزار کے باز فروخت ہوئے اس نیلامی کا مقصد سعودی عرب میں فالکن کی نیلامی کو فروخت دینا اور ایسے فالکنری کے شکین لوگوں کے لیے اسے آرمی مرکز بنانا ہے خیال نہیں ہے فالکن کی نیلامی میں مقامی افراد کے علاوہ بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے فارم بھی شرکت کرتے ہیں فالکن فروخت کرنے کے خوش مندوں کو کرب کی طرف سے تمام سہولتیں دی جاتی ہیں اور خزیدنے والے کو باز کی ملکیت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے سعودی حلال احمر نے مصد حرب میں پاکستانی کی جان بچا دی سعودی حلال احمر کی ایمبلنس ٹیمو نے مقام کرمہ میں ایک پاکستانی عمرہ ظاہر کی جان بچائی ہے پاکستانی ظاہر کی دل کی دھرکن بند ہو گئی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا ایمبلنس ٹیمو نے ایک منٹ کے ریکارڈ وقت کے ساتھ اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا اخبار 24 کے مطابق حلال احمر اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جمعے کے صبح 11 بچ کر 19 منٹ پر اطلاع ملی کہ مجدو حرم کینگ فاہد واکنگ ایریا میں ایک ظاہر بے ہوش ہے فوری طور پر میڈیکل ٹیم کو بھیجا گیا معلوم ہوا کہ ایک پچاس سالہ شخص کو سانس نہیں آ رہی دی اور وہ بے ہوش تھا ایمیڈنس ٹیمو نے ملدور شدہ پروٹوکول کے مطابق فوری طبیعہ امداد فراہم کی مجدو حرم میں موجود کارڈیاک ڈیف بر بیلٹ جو ڈیوائس ہے وہ استعمال کی گئی اور اس کو جو سی پی آر ہے وہ دیا گیا سانس پہال ہونے پر مریض کو علاج کے لیے ہسپیٹل منتقل کیا گیا یاد رہے مجدو حرم اور مجدو حرم میں ہنگامی طبیعہ امداد کی فوری فراہمی یقینی بنانے کے لیے کارڈیاک الیکٹرک شاک ڈیوائسی نصب ہیں مجدو حرم میں مستقل بنیادوں پر چار میڈیکل سینٹر چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور امدادی عملہ موجود رہتا ہے امام مجد نبی کو کرگزستان اسلامی یونیورسٹری کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی احزازی ڈگری کرگزستان کی اسلامی یونیورسٹری کے ریکٹر عبدر شکور جو ہیں نرمہ توف انہوں نے مجد نبی کے امام شک ڈاکٹر صالح البدر کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے اطراف میں ڈاکٹریٹ کی احزازی ڈگری سے نوازہ ہیں ایس پے کے مطابق یونیورسٹری کے دیرے احتمام ایک تقریب میں کرگزستان کی اسلامی یونیورسٹری کے ریکٹر نے اسلام اور مسلمانوں کی سپورٹ پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے غیر ملکی خاتون کے اغواہ کا الزام بے بنیاد پولیس ترجمان سعودی عرب میں مکہ ریجن پولیس نے کہا کہ اردنی خاتون کے اغواہ کے الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے مکہ ریجن پولیس کے میڈیا ترجمان نے اردنی خاتون کی گمچدگی کی رپورٹ کے حوالے سے وضاحتی بیان میں کہا خاتون مدینہ سے ملی ہیں اور وہ خیریہ سے ہیں ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں جو سوچل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں بیان میں کہا گیا کہ اس حوالے سے تمام قانونی تریکہ کار مکمل کیا جا رہا ہے سعودی عرب کو ٹاؤ میزائل کی فروخت ممکنہ ڈیل منظور کر دی گئے امریکی وزارت دفاع پنٹاغون نے سعودی عرب کو ٹاؤ میزائل فروخت کرنے کی ممکنہ ڈیل کی منظوری دے دی اس سے پہلے امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی سعودی عرب کو پچاس کروڑ ڈالر کا فوجی ساز و سمان فروخت کرنے کے ممکنہ پیکج کے منظوری دے چکا ہے اس حوالے سے کانگریس کو مطلع کر دیا گیا ہے پنٹاغون کے سیرے انتظام مذکور ایجنسی نے بتایا کہ مجفزہ ڈیل امریکہ کی خارج اور پولیسی اور قومی سلامتی کے ٹارگٹ کو سپورٹ کرے گی اس کے علاوہ یہ پیکج حال اور مستقبل میں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے اس کو مزید مضبوط بنائے گا سعودی عرب پولیو کے خاتمے کے منصوبے میں چالیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے سعودی عرب نے کم ترک کیا افتہ ممالک میں پولیو سے نمیٹنے کے عظم کہتے ہیں تون تالیس اشاریہ ایک سو چودہ بلین جو ہے ڈالر کے پندرہ منصوبوں پر عمل درامت کیا ہے ان میں سے دس منصوبے فلسطین، افغانستان، سودان، سمالیا، عراق، پاکستان، وسطی افریقی جمہوریہ، جمہوریہ کانگو اور گنی جیسے ممالک میں شاہ سلمان انسان لیمزاد کے ذریعے گیارہ اشاریہ تین سو چودہ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ لگائے گئے ہیں سعودی عرب ان قطعوں میں صحت کی دیکھ بال کیسے ریلیف جو ہے اس کے صحت کر رہا ہے تاکہ وہاں پر جو ہے جو بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے اور لاکھوں لوگوں کو گربت سے نکالنے کے لیے اپنی مدد پیش کر رہا ہے سعودی ہیلتھ کانسل نے ہیلتھ پریکٹیشنرز کو موس میں انفرنزا کی ویکسنن لینے کے لیے اپنے مشورے کی وجوہات کا جائزہ دیا جو کانسل ہے صحت کانسل اس نے کہا ہے یہ قدم مریضوں کو انفیکشن کی منتقلی سے بچاتا ہے انہوں نے نشاندہی کی کہ ویکسنیشن کام سے غیر حاضری کے ادوار کو کم کرتی ہے کانسل نے مزید کہا کہ ویکسنیشن لینے سے پریکٹیشنر میں انفیکشن کے جو امکانات ہیں وہ بھی مزید کم ہو جاتے ہیں مجد نبی کے امام اور مبالک شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمان البیجان اس فارش کی ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے عطاعت کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں سے پرحیز کریں جسے جو ہے اس نے منع کیا ہے شیخ ڈاکٹر عبداللہ البیجان نے وضاحت کی کہ آج کے خطبہ میں انہوں نے کہا کہ نمازی توحید کے بعد خدا کی توصیح آیت کردہ سب سے بڑا فریضہ ہے جیسا کہ اسلام کا ستون ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو ہے صرف خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا دین میں خلوص دل کا سچا ہونا نمائز قائم کرنا اور زکاة دینا بھی یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں جی سی سی ممالک جو ہے اس کے تمام اکامہ ہولڈرز کے لیے سیاحتی ویزے سعودی وضاحت سیاحت نے جی سی سی میں مقیم ویلڈ اکامہ ہولڈرز تمام غیر ملکوں کے لیے سیاحتی ویزے کے اجراع کا اعلان کر رکھا ہے الیکٹرونک ویزے کے اجراع کے لیے کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی درخواست دے سکتے ہیں سبق نیوز کے مطابق خلیج طاون کانسل کے ممالک میں مقیم جو ہے اکامہ پر غیر ملکی چاہیے ان کا پیشہ کوئی بھی ہو وہ سیاحتی ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں حکمت عمل مرتب کی جا رہی ہے جس کا اعلان کیا چاہے گا سیاحتی ویزے کے حوالے سے قوائد و ثوابت کے منصوری تھی جا چکی ہے وزارت نے اس حوالے سے مزید کہا کہ جی سی سی کانسل میں شامل ملکوں میں رہنے والے سعودی عرب کا ویزٹ ویزہ حاصل کرنے کے لیے وزارت کے پورٹر روح سعودیہ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے وزارت کے جانب سے سیاحتی ویزے کے حوالے سے جاری جو شرائط ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاحتی ویزے کے لیے لازمی ہے کہ جی سی سی میں مقیم درخواد گزار گر ملکی کا اقامہ کم سے کم جو ہے تین ماہ کے لیے ویلڈ ہو سیاحتی ویزے مرکزی درخواد دینے والے کے ساتھ آنے والے اول درجہ کے رشتہ دار اور کفیلوں کے ساتھ آنے والے ملازمین کے لیے جاری کرائے جا سکتا ہے سیاحتی ویزے پر آنے والوں کے لیے مقرنہ قوائد میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سیاحتی ویزے پر آنے والے مقامی قوانین کا احترام کریں اس حوالے سے ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے شناختی ڈوکومنٹ رکھیں سیاحتی ویزے پر آنے والوں کو حج ادا کرنے کے اجازت نہیں ہوگی نہ ہی وہ لوگ حج سیزن کے دوران عمرہ کی اعدائی کے لیے مکم کرما چاہ سکیں کہ سعودی عرب کے کون سے علاقے جو ہیں وہ بارش کی عزت میں رہیں گے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی جو مرکز ہیں اور مکم شہری زفاہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے کئی علاقے آج جو ہے وہ بارش کی جو ہے وہاں پر جاری رہنے کا امکان ہے اس پر کے مطابق محقمہ شہری زفاہ نے لوگوں کو احتیاطی تدویر اختیار کرنے اور خود کو محفوظ مقامات تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا ہے سلا والے مقامات وادیوں اور شہبی لاکھوں کے قریب ناج رہیں اور ان مقامات پر ترہ تراکی سے بھی گریز کریں بیان میں کہا گیا بارش کے حوالے سے سوچل میڈیا سمیت مختلف ذرائع ابلاغ کے توصل سے جاری کی جانے والی حدیات پر عمل کریں سعودی عرب میں جمعہ کو گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ کیا رہے ہیں سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ پچھے سکت دوبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے عدل ویب سائٹ کے مطابق حلالہ رہی ہے 22 کاری ڈیگرام سونہ 301 ریال اور 38 حلالہ رہا اور 18 کاری ڈیگرام سونہ 24 اشاریہ 69 ریال رہا ہے سعودی عرب میں ایک کلو گرام سونہ 33,030 ریال میں دستیاب رہا ہے ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہیں 73 روپے 49 پیسے سٹی سی پہ 73 روپے 4 پیسے تہویل عراجی 72 روپے 97 پیسے تہویل عراجی 72 روپے 97 پیسے ویسٹر یونین 73 روپے 40 پیسے منی گرام 72 روپے 99 پیسے اور انجاز بینک 73 روپے اور 19 پیسے انڈیا کیلی فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 10 پیسے سٹی سی پہ 21 روپے 96 پیسے تہویل عراجی 21 روپے 98 پیسے ویسٹر یونین 22 روپے 6 پیسے منی گرم بائیس روپے اور انجاز بینک بائیس روپے چار پیسے دے رہا ہے یہ تمہارا اب تک انریز بلٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا را شام جو ہے وچھے بجے کا انریز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم